اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں جی میں محمد شاہد امیدہ کے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداو رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے شوقت بھائی چودہ جولائی کی وڈیو ہے اور سات بچھڑیاں پیور سائی وال کوئی تھوڑی ہلکی ہے کوئی تھوڑی وزنی ہے آپ کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہے وزن بھی آپ کے سامنے ہے کسی کے اندر چار من ہے کسی کے اندر تھوڑا کم ہوگا کسی کے اندر ہو سکتا تھوڑا زیادہ بھی ہو چار من سے یہ ایک اندازہ ہے باقی آپ نے اپنی تسلی کرنی ہے وڈیو کال پہ وزن کی اور کلر وغیرہ کی ناف جلر والا مال ہے سارا ٹھیک ہے اور پیور سائی وال بچھڑیاں لمبی ناف لمبی جلر بیلوی لمبی طریقہ کار یہ ہے کہ قربانی کے لیے اگر کوئی دوست تیار کرنا چاہے تو قربانی کے لیے بھی آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں مناسب قیمت ہے ان کی بلکل اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ان کی فارم ان کا بنانا چاہے تو آپ جسٹ ایک بریڈر لے کے ان کے اندر چھوڑ دیں جو ان سے تھوڑا سا بڑا ہو ان میں کچھ بچھڑیاں ایسی ہیں جو کہ آج بھی شاید کراس ہو جائیں لیکن بریڈر کا ہونا ضروری ہے بریڈر کے بغیر فارمنگ سسٹم فیل ہے آپ کی بریڈر لازمی چھوڑے ان سے بڑا ہو تھوڑا سا اور ان میں کئی بچھڑیاں میرے دیکھنے میں ایسی ہیں جو کہ آج بھی یا پائیں دس دن کے اندر بھی آپ کی کراس ہو سکتی ہیں تکڑی ہیں جو کہ جو رہ جائیں گی وہ آج سا آج سا ہو جائیں گی اور یہ ایک آپ کا سال کے اندر پورا ہے کہ ساتھ بچھڑیاں ساتھ گائیوں میں کروارٹ ہو جائیں گی اگر ریٹ ان کا پٹھے کی طرف آئے تو ریٹ لات کا ایک لاکھ پینتیز آر پیہ فی پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ کی ہے شوکت بھائی نے ایک لاکھ پینتی ہزار پیہ کی ایک ہے اور ٹوٹل ساتھ ہیں اگر آپ ان میں دو چار بڑی بڑی سیلیکٹ کریں گے تو پھر آپ کو بھی اس چیز کی سمجھے کہ مجبوری ہے ریٹ شاید وہ تھوڑا بہت اوپر ریچک کریں اگر ہلکی لیں گے تو زیاری بات ہے تھوڑا کام بھی ہو جائے گا یہ بھی ضروری ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اگر اس کو گوشت کے ریٹ کے حساب سے آپ روشت اس کا ریٹ بنایا ہے تو میرے دیکھنے میں ایک لاکھ پینتیز آر پیہ کا گوشت ہی ہے آر بچڑی کے اندر گوشت کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں سات آٹھ سو رپیہ کیجی کا ریٹ چاہ رہا ہے گوشت کا اٹھائیس تیز آر پیہ من کاٹور ہوتا ہے جنور جو کہ بلکل پالنے والا نہیں ہوتا صرف کھانے والا ہوتا ہے تو باقی آپ کے سامنے یہ سونے جیسا مال ہے پیور سائی والا بچڑیاں بڑی خوبصورت نافجہ لگوالی تو ان کو کٹو کا ریٹ بھی نہیں لگے گا باقی آپ کے سامنے آپ خود سمجھ دا رہے ہیں ایک لاکھ پینتیز آر پیہ بڑی مکول سی ڈیمانڈ کی ہے شوکت بھائی نے اس میں ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں گے اگر آپ ساری خرید دیں گے تو باقی گفشاپ آپ شوکت بھائی سے کریں وہ آپ کو ان کی ڈیٹیل دے دیں گے کہ کیسے کیسے ان کے ریٹ ہیں باقی وزن وغیرہ کی تسلیح آپ نے خود کرنی ہے کارگو آپ کو پورے پاک سار میں ملے گی